جمعہ پانچ جلائی سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہیں متحدہ عرب امارات میں جبری گمشدگی کے بعد پاکستان کے حوالے کیے جانے والے انسان حقوق کے کارکن راشد حسین کی ہمشیرہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ بھائی کو پاکستان کے حوالے کرنا عرب قوم کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے میرے بھائی راشد حسین کو پاکستان کے کہنے پر چھے ماہ غیب کرنے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے موت کے موں میں دکیلنا امارات کے قوانون اور انسانی حقوق کے اداروں کے موں پر تمانچہ ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر میرے بھائی راشد حسین کو کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار متحدہ امارات حکومت اور اس کے اختیاردار ہوں گے راشد حسین کی ہمشیرہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اس سے قبل ہمارے خاندان کے کئی افراد کے قتل میں ملوث ہے ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا اور ہمیں پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رخ کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن میرے بھائی کو عرب ممالک میں بغیر گناہ اور ثبوت کے چھ ماہ زندانوں میں رکھ کر اب پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے جہاں میرے بھائی کے جان کو پہلے سے خطرہ تھا انہوں نے کہا ہم نے کئی بار اقوام متحدہ کو اپنا کیس جمع کر آیا اور مختلف ممالک میں اپنے بے گناہ بھائی کے لیے احتجاج کیا جو ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن متحدہ عرب امارات کا راشد حسین کو گرفتار کرنے اور پاکستان حوالے کی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بلوچوں کے قتل عام میں صرف پاکستان نہیں بلکہ باقی ممالک بھی برائرات شریک ہو رہے ہیں اور انسانی حقوق کے اداروں کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی ہے جبکہ بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے ماما قدیر بلوچ تیبہ بلوچ نے اس حوالے خدشیات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راشد حسین کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا انتہائی افسوسناک عمل ہے اور ہم پاکستانی حقومت سے اپیل کرتے ہیں راشد حسین کے خلاف اگر واقعتاً کوئی کیس ہے یا اس کے خلاف شوائد موجود ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اس طرح سے ایک سوشل میڈیا اور انسان حقوق کے کارکن کو آغوا کرنا آئین و قانون کی خلاف فرضی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں بی بی سی اردو کے ریپورٹ کے مطابق بلوچستان حکومت نے راشد حسین کی متحدہ عرب امارات سے پاکستان آوالگی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے گریس کیا جبکہ کراچی پولیس نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے دوسری طرف بلوچ کمیونٹی جرمنی اور بلوچ سوشل میڈیا ایکٹویس نے راشد حسین کی جبری گمشدگی کے بعد پاکستان حوالگی پر عالمی دنیا سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس نوجوان کو بچانے کے لیے آواز اٹھائیں جس نے اپنی زندگی انسان حقوق کے لیے وقف کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق چھانبین کیا جائے راشد حسین کا جرم سوشل میڈیا میں مظلوم قوموں کے لیے آواز بلند کرنے بنتا ہے اور جن جوٹے الزامات میں اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں بلوچ سوشل میڈیا ایکٹویس تمام موزب انسانی حقوق کے داروں سے اپیل کرتا ہے کہ راشد حسین کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بلوچ راجی آجوی سنگر براس کے ترجمان بلوچ خان نے نامالو مقام سے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز براس کے سرمچاروں نے زامران کے علاقے دشتک کنڈ کاپران کے مقام پر ایک آپریشن کرتے ہوئے سرکاری امائیتہ یافتہ لشکر کے آٹھ کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے چار آزادی پسند مسلح جماعتوں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ کے اتحاد بلوچ راجی آجوی سنگر براس کے ترجمان نے کہا ہے کہ آج خفیہ اطلاع پر ہمارے سرمچاروں نے زامران کے علاقے دشتک کنڈ کاپران میں آپریشن کرتے ہوئے سرکاری امائیت یافتہ لشکر کے آٹھ کارندوں کو گرفتار کر کے ان کا سامان زبط کر لیا ہے زبط شدہ سامان میں تین عدد کلاشن کوف، ایک عدد مشین گن، ایک موٹر سائیکل، ایک گاڑی اور ایک سٹلائٹ فون شامل ہے ترجمان نے مزید کہا کہ گرفتار ہونے والے کارندوں میں منظور ولد جلال ریائش رود بن تمپ، آصف ولد گاجہان ریائش نظراباد، آبید ولد مولا بخش ریائش تمپ کوہار، جمشیر ولد محمد آزم ریائش رود بن تمپ، رشید ولد رمضان ریائش رود بن تمپ، محاب ولد مولا بخش ریائش کوہار، یاسین ولد غلام محمد ریائش بالی چت تمپ شامل ہیں یہ گرفتار افراد فوج کی سرپرستی میں اور خالد شہباز ولد جلال کی سربرائی میں کام کرتے ہیں ان گرفتار کارندوں میں سے منظور ولد جلال کو اس سے پہلے بھی سرمچار دو بار گرفتار کر چکے ہیں لیکن دونوں دفعہ لاکھائی لوگوں کے زمانت پر انہیں ریا کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی قوم دشمنی کی رات ترک نہیں کی اور گرفتار مجرم آبید ولد مولا بخش کا فیرسے سے ہمارے سرمچاروں کے نشانے پر تھا ان پر پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے آپریشن کے وقت ان ملزمان کا ایک ساتھی فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو گیا تھا لیکن انہیں انسانی امدردی کے بنیاد پر سرمچاروں نے زخمی آلت میں گرفتار کرنے کے بجائے اسپتال روانہ کر دیا جبکہ سرمچاروں نے اس گروہ کے کیمپ کو ایک بلڈوزر سمیت نظریات تشکر دیا بلوچ خان نے مزید کہا کہ مسکورہ گروہ بلوچ سرمچاروں کے خلاف مترک رہا ہے مختلف آپریشنوں میں مسکورہ گروہ کے کارینوں کو بلوچ دوست خواہوں کے گھروں کی نشاندہی اور جلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور یہ سرمچاروں کے عام دورفت پر نظر رکھ کر دشمن کے لیے مخبری کا کام سر انجام دیتے رہے ہیں فوج کے اس خدمت کے بدلے میں انہیں مسکورہ علاقے میں اسلے کے ساتھ گھومنے اور لوٹ مار کی مکمل آزادی حاصل تھی یہ گروہ کئی پر بھی ناکہ ڈال کر عام غریب بلوچوں کو تنگ کر کے انہیں لوٹتے اور چھوٹے مٹے کاروبار کرنے والے بلوچوں سے زبردستی بتے کی صورت میں ٹیکس وصول کرتے سرمچاروں نے انہیں بار بار تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنے ان قوم اور سماج دشمن احمال سے باز آ جائیں لیکن ان کی کاروائیوں میں تیزی آ رہی تھی ترجمان نے مزید کہا کہ گرفتار کارندوں سے مکمل تحقیق ہوگی اور بعد میں انہیں بلوچ قومی عدالت میں پیش کیا جائے گا ہم سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ایسے تمام قوم دشمن اور سماج دشمن گروہوں کو ایک بار پھر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ان سیاہ کرتوتوں سے باز آ جائیں وہ بلوچ قومی آزادی کی جنگ میں کسی قسم کی رکابت پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی بلوچ عوام کو دشمن کی ایمہ پر تنگ کریں ورنہ سرمچار ان کا تاکب کر کے انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے سندھ کے شہر سکر میں مسلح افراد نے وین کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا سکر کہلا کے سال پٹ آر ڈی چھہاسی میں ہونے والے دماغے کے نتیجے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا دوسری طرف بلوچ ریپبلکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے نامالو مقام سے سٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا نماندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ شب ہمارے سرمچاروں نے سندھ کے شہر سکر میں پولیس وین کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے اڑا دیا درجمان نے کہا کہ دماغے میں چار پولیس اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ دماغے میں پولیس وین مکمل تباہ ہوا درجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم پولیس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کرنے اور انہیں گرفتار کرنے آرمی اور خفیہ اداروں کے حوالے کرنے کا سلسلہ بند کر دے بسورت دیگر مزید شدید حملے ہوں گے دوسرین بلوچ نے مزید کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری ہماری تنظیم قبول کرتی ہے اور ہماری اس طرح کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے جس وقت امریکہ بیل لے کو دہشتگرد قرار دے رہا ہے این اسی وقت پاکستان کی بدماش فوج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جیٹ آرگن شپ الیکاپٹروں کے ذریعے بمباری کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے بیل لے کو دہشتگرد قرار دینے کی امریکہ کے فیصلے کی مزمت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے دہشتگردی کی مفہوم تبدیل کر دی ہے اور جس وقت امریکہ بیل لے کو دہشتگرد قرار دے رہا ہے بلکل اسی وقت پاکستانی فوج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جیٹ تیاروں اور گنشپ الیکاپٹروں کے ذریعے بمبارمنٹ اور شیلنگ کر رہا ہے آزادی پسند بلوچ رہنما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں سوال اٹھایا کہ موذب دنیا ذرا یہ بتانے کی جسارت کرے کہ انسانوں کی دفعہ دہشتگردی ہے کیا کہ ان پہ بمباری کرنا انہوں نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے علیہ فیصلے پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے دہشتگردی کی مفہوم تک تبدیل کر دی ہے امریکی فیصلے کا اثر اقیقی معنوں میں بیل لے پر نہیں ہوگا مائیکل کوگل مین وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے واشنگٹن کے تحقیقی دارے ویلسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیا ای امور کے مائر مائیکل کوگل مین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں امریکہ کی مدد پر مزید آمادہ کرنے کے لیے بیل لے کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ آلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بھی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں تو امریکہ پاکستان سے مزید طالبان بابت مدد کے بدلے میں بیل لے کو دہشتگردی کے فیرس میں شامل کر دیا ہے ایک سوال کے جواب میں مائیکل کوگل مین کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکی فیصلے کا اثر اکیقی معنیوں پر بیل لے پر نہیں ہوگا جس طرح دوسرے گروپس کی کاروائیوں پر اثر نہیں پڑ سکا ہے جنہیں امریکہ پہلے سے دہشتگردی کے فیرس میں شامل کر چکا ہے لیکن جو امریکہ اور پاکستان کی سفارتی تعلقات ہیں ان کو امریکہ کے اس فیصلے سے ضرور فائدہ ملے گا بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے مائے جون کی ریپورٹ شائع کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی تعداد کو متنازعہ بنانے پر دل مراد بلوچ کی مستند احداد و شمار کی روشنی میں تفصیلی بریسنگ مائے جون کی تفصیلی ریپورٹ پاکستانی فوج نے ستر فوجی آپریشن کیے اکیاسی افراد راستباد لاپتہ چوبیس لاشیں ملی ایک سو پچاس گھروں میں لوت مار کی گئی دل مراد بلوچ انفرمیشن سیکیرٹری بلوچ نیشنل مومنٹ کٹ پتلی صوبہ حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی تعداد کو متنازعہ بنانے پر دل مراد بلوچ کی مستند احداد و شمار کی روشنی میں تفصیلی بریفنگ جون کے مائنے میں پاکستانی فورسز نے ستر فوجی آپریشن کیے اکیاسی افراد کو الراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا مختلف علاقوں سے چوبیس لاشیں ملی ایک سو پچاس سے زائد گھروں میں لوت مار کی گئی پاکستان کے خفیہ زیادگاہوں سے چونتیس افراد بازیاب ہوئے جس میں تین افراد دوزار اٹھارہ سے فورسز کی حراست میں تھے چھے افراد دوزار سولہ سے اور دیگر پچیس افراد اسی سال جون مائی اپریل کے مائنوں میں فورسز نے لاپتہ کیے تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے کہا کہ ریاست پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے جنگی جرائم کو چھپائے ان کوششوں کے باوجود پاکستانی بربریت آیا ہو چکا ہے اور پوری دنیا اس عمر سے آگا ہو چکا ہے کہ دیگر مظالم کے علاوہ فورسز آزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں اپنی بربریت کو دنیا کی نظروں سے چھپانے میں ناکامی کے بعد پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لاپتہ فورسز کے زیر عراست افراد کی تعداد کو متنازعہ بنایا جائے اس کام میں بلوچستان کی کٹ پتلی صوبائی حکومت اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائی گئی نام نیادی عدالتی کمیشن پیش پیش ہے گزشتہ دنوں کٹ پتلی صوبائی وزیر داخلہ زیالانگوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں انہیں ایک سو دس افراد کی لسٹ موصول ہوئی ہے جبکہ ان کے بقول دو سو بازیاب ہو گئے ہیں آپ بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے مرتب کردار تفصیلی رپورٹ زرمبش نیوز ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس و بلوچ میسنگ پرسنز کے قائم بوکر تاری کیمپ کو تین ازار چھ سو اکتالیس دن مکمل ہو گئے سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے ظاہر ایک جیتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیل بلوچ نے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکے، آوران، جاؤ میں پاکستانی فورسز کی بربریت فضائی اور زمینی بمباری، خواتین، بچے، بوڑے اور نوجوانوں پر تشدد اور اغوا سمیت انسانی حقوق کے بترین پاہمالیوں کے حوالے سے پاکستانی میڈیا، سیول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے علم بردار مکمل طور پر خاموش ہیں آپریشن کے پہلے روز آئی جی ایف سینے میڈیا سے گفتگو کی تھی انہوں نے کہا کہ مشکے، آوران اور جاؤ میں پاکستانی فوج کی بربریت آج تک شدت کے ساتھ جاری ہے جس میں فضائی اور زمینی بمباری کا آغاز کیا گیا ہے جو حکومت بلوچستان کے حکم ناما سے شروع ہوا تھا ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ سوالے سے پاکستانی میڈیا، عدلیہ مکمل طور پر خاموش ہیں جو خود اس بات کا گواہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی بربریت کو ریاست کے تمام اداروں کی منظوری اور منشاہ شامل ہے خیبر پختونخواہ کے جنوبی ظلہ بننو میں پولیس حکام نے ایک اہلکار کو علاق اور دو زخمی کرنے کے الزام میں پشتون تحفظ تحریک ایک اہم رہنما کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے بننو کے علاقائی ڈپٹی سپیکٹر جنرل عبداللہ خان اور ظلہی پولیس سربراہ یاسی رافریدی نے جمرات کے روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھت کی رات دفعہ 144 کی کلاف ورزی کے الزام میں درجک مقدمے میں گرفتاری کے لیے ٹاؤنشپ کے علاقے میں ایک چھاپا مارا گیا تاہم گھر میں موجود افراد نے مضامت کی اور پولیس اہدہ داروں کے مطابق پولیس پارٹی پر فائرنگ کی فائرنگ سے پولیس انسپیکٹر زہیر علاق اور دو اہلکار زخمی ہو گئے گھر میں موجود تین افراد کو راست میں لے کر ان کے قبضے سے دو پسٹول برامت کر لیے گئے عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار مبینہ بارتی جاسبوس کمانڈر کل بوشن یادف کے کیس کا فیصلہ روامہ کی سترہ تاریخ کو سنائے گی عالمی عدالت انصاف میں کل بوشن یادف کیس کی سامات اٹھارہ فروری سے ایک کس فروری تک جاری رہی تھی اٹھارہ فروری کو بارت نے کل بوشن کیس پر دلائل کاغاز کیا اور انیس فروری کو پاکستان نے اپنے دلائل پیش کیے بیس فروری کو بارتی وکلا نے پاکستانی دلائل پر بیعص کی اور اکیس فروری کو پاکستانی وقلہ نے بھارتی وقلہ کے دلائل پر جواب دیے جبکہ سامات مکمل ہونے کے بعد عالمی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کل بوشن کیس کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنایا جائے گا یہ فیصلہ عالمی عدالت انصاف کے صدر اور جج عبدالقوی احمد یوسف سنائیں گے چین سنگیان کے مسلمان بچوں کو ان کے خاندان مذہب اور زبان سے علق کر رہا ہے ریپورٹ ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ چین جان بوچ کر اپنے مغربی صوبے سنگیان کے مسلمان بچوں کو ان کے خاندان مذہب اور زبان سے علق کر رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب سنگیان میں آزار افراد کو تربیتی کیمپوں میں زیر عراست رکھا جا رہا ہے وہیں وسی پیمانے پر ایک اور مہم کا آغاز بھی کیا گیا ہے جس میں بورڈنگ اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں بی بی سی نے سلسلے میں ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے ہیں جن کی بنیاد عوامی سطح پر دستیاب دستاویزات پر ہے اور انہیں بیرونی ملک مقام افراد نے اپنی شہادتوں سے مزید سہارا دیا ہے دستاویزات کے مطابق صرف ایک شہر میں ہی چار سو سو زیادہ بچوں کو اپنے والدین سے علق کیا گیا ہے ان والدین کو کیمپوں یا جیلوں میں زیر عراست رکھا گیا ہے اور اب چینی انتظام یا اس کا تائین کر رہی ہے کہ کیا ایسے بچوں کے لیے ملکزی دیکھ بال ضروری ہے استنگبول کے بڑے حال میں درجنوں افراد اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بے تابت ہیں ان میں سے کئی لوگوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کی تصاویر ہیں جو سنگ گیاںک میں رہتے ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک ماں نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم ان بچوں کی دیکھ بال کون کر رہا ہے ان کے ہاتھ میں اپنے تین بیٹیوں کی تصویر تھی وہ مزید کہتی ہے کہ میرا ان بچوں سے کوئی رابطہ نہیں چین میں یہ غور مسلمان خوش ہیں ترک صدر نے اپنے بیان پر یو ٹن لے لیا ترک صدر نے گزشتہ روز بیجنگ میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کی چار ماہ قبل ترک وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ چین میں یہ غور نسل کے ترکی بولنے والے مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے جو انسانیت کے ماتے پر بدنما داغ ہے چین کی جنوان یوز ایجنسی کے مطابق صدر طیب اردوان نے کہا کہ چین متحدہ کی پالیسی کی حمایت پر کار بند رہے گا سنگ کیانگ کے علاقے میں موجود یہ غور نسل کے مسلمان خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں کی آبادی کو داخلی خودمختاری حاصل ہے انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی اور خوشالی ایک مسلمہ حقیقت ہے انکرہ بیجنگ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گا ترک صدر نے خبردار کیا کہ سنگ کیانگ صوبے میں مسلمانوں کے مسائل کی آڑ میں ترکی اور چین کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی برطانیہ کی بیریہ نے جبرالٹر کے پانیوں میں ایک ایرانی تیل بردار جہاز پکڑ لیا ہے برطانیہ برطانوی حقام کا کہنا ہے کیا یہ آئل ٹینکر ایران پر آئیت پابندیوں کے خلاف فرضی کرتے ہوئے خام تیل شام لے جانا چاہتا تھا خبر رسائیدار روٹرز کے مطابق بریس ون نامی آئل ٹینکر کو جنوبی سپین کے قریب بحر روم میں برطانی کے زیر اثر علاقے میں قبضے میں لے آ گیا خیال رہے کہ سپین کا جنوبی علاقہ جبرالٹر برطانیہ کے کنٹرول میں ہے ایران نے برطانیہ کے سکدام پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سفیر کو طلب کر کے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا ہے ایران کے سفارتی ذرائع کے مطابق برطانیہ کا یہ اقدام غیر قانونی ہے جبرالٹر اکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ آئل ٹینکر یورپی یونین کی پابندیوں کی فیرس میں شامل شام کی ایک ریفائنری کو تیل پہنچانا چاہتا تھا امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے برطانیہ کے اس کاروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رومبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ